بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پنجاب کے جو نگران وزیراعاللہ اس کے لیے جو سیاسی پندت ہے ان کی دور شروع ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی تو آپ کو پتہ تحلیل ہے صوبے میں اب نگران حکومت کیسے قائم ہوگی نولک ہار مان چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے مکس سگنلز ہیں پنجاب کے پی میں اسمبلیاں تحلیل کریں وہ کہہ رہے ہیں نوے دن میں الیکشن کروائیں گے لیکن کیسے لندن میں میاں صاحب اور الطاف بھائی کا ایک مکس سگنل بھی آیا ہے ایک پنجاب میں دوسرا کراچی میں اور پنجاب میں پنجابی طرز پر جو ایم کیوں کی پارٹی کو کھڑا کیا جا رہا ہے یہ لوگ کون ہیں میں اس کی بھی حالات آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آپ کو بتا ہے پنجاب 62 فیصد اسمبلی تحلیل کی گئی اسمبلی پر وزیراعاللہ جو چودی پرویز لائی انہوں نے سائن ان کے آپ نے دیکھ لیئے گورنر بلیخور ایمان نے وہ محصول ہونے کی تصدیق بھی کر دی اب آئین کے مطابق گورنر پنجاب کے پاس اٹھالیس کھنٹے تھے فیلال انہیں کوئی ایسا پرابلم نظر نہیں آرہا نہ قانونی نہ آئینی اور اگر نہ کیا تو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی اور اس وقت جو اپوزیشن ہے دیکھیں مسلمی نون پہلے جس انداز میں بہت زیادہ افنسیف کیلری تھی اب بڑے ڈیفنسیف ہو گئے ہیں وہ اسے روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا اب ہم بیچ میں نہیں آئیں گے اور پارٹی اپنی وضع پالیسیز پر بنا رہی ہے زرداری صاحب مولانا صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات بات چیت ہو رہی ہے اسے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس میں ان کا فائدہ ہوگا اور اب یہ کس طرح فائدہ ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سوچنے جو مسلمی نون اور پیپلز پارٹی نے شروع میں اس کو رکوانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک بھی جمع کروانی تھی آپ کو پتا ہے پھر گورنر پنجاب تھے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ بھی ہے لیکن کوئی ان کی ایسی تدبیر چلی نہیں اب جو بڑی اہم چیز سامنے آئی کہ چودری پرویز علیہی کس طرح آخری وقت تک قابو میں رہے انہوں نے بفاداری کیا بدلنے کی کوشش کی اور اگر کی تو کس طرح پر رکے اب اس میں ان کی جو میسیز ہیں کیسرا علیہی صاحبہ مونس کی والدہ جو ہیں ان کا بہت بڑا اس میں نظر آیا ایک دفعہ پھر رول جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دو وی لاؤکسمن کے بارے میں بتایا تھا کہ چودری شجاعت اور پرویز علیہی کی آپ کو پتا ہے آپس میں جتنی مرضی آپس میں قربت ہو دوستی ان کی بچوں کی نہیں بتتی سالک اور مونس وغیرہ کی اور چودری شجاعت تو ہی چاہتا ہے کہ جانے کے بعد اپنی پارٹی جو ہے اپنے بیٹے کو دے مونس کو فارق کرے برکل شریف فیملی کی طرح بچوں کا مستقبل ہے بیکم کیسرا علیہی بھی آپ کو پتا ہے چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا ہی کھڑا اور پھر وہ عمران خان کو پسند بھی بڑا کرتی ہیں یہ خاندان جوڑا ہی اس وجہ سے تھا اور وہ سیاست کو سمجھتی ہوئی آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاؤں چودری زہور علائی چودری شجاعت اور پرویز کی جگہ انہیں سیاست میں لانا چاہتے تھے لیکن پھر آپ کو پتا ہے چودری صاحبان کی ساری سیاست ابھی بھی گھر سی چل رہی ہے اور پرویز علائی سب سے سمجھدار سیاستدان میں نکلا ہے کہ دیکھیں وہ نواز شریف کے ساتھ پی رہا جنرل مشرف کے ساتھ پی رہا عاصف زرداری کے ساتھ پی رہا اور اب عمران خان کے ساتھ بھی اس نے وقت گزارا ہوا ہے اور یہ اس کے کیریئر کا ایک پنیکل ہے سب سے اونچی ریلیشن شریف جہاں اس نے اپنے چودری شجاعت سے رشتے چھوڑ دیئے تو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اب ان کی خواہش بھی تھی مونس بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اس سے اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے انہیں پتا ہے کہ اگر وہ اپنے مامو والی اور والدہ والی سیاست نہ کی تو پھر چودری مونس علائی کا مستقبل نہیں ہے مریم بلاول حمزہ ان سے قدرے بہتر ہے تو مورسی سیاست تو پھر بھی اس کی ظاہر ہے خاندانی سیاست ہے لیکن پنجاب کی سیاست میں آپ کو پتا ہے ایک روخ ہے پاکس سیاست جس میں ایک بڑا بندہ ہے جس کے بس پانچ سے دیس ہزار بیس ہزار ووٹ ہوتے ہیں ہر وقت وہ جہاں دعای خیر کر دے پھر لوگ وہیں ووٹ ڈالتے ہیں یہ کلچر بنا ہوا ہے اور نون لی تیس سال سے انہی پاکس سیاست والوں کو تھامے ہوئے تھی اب یہ تو عمران خان کے لانگ مارچ نے سنٹرل پنجاب سے ان کا سارا زور توڑ دیا جیٹی روڈ سے لے کر اسلام باہ تک اب نون لی کے لئے مشکلات ہے کہ ہر حلقے میں ستر 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 سیسی ہزار نیا ووٹر عمران خان کا بن چکا ہے تو اب نگران وزیرالہ کے لئے کیا گیم کرنے جا رہے ہیں دیکھیں قانون کے مطابق جو اسیمبلی تحلیل ہو تو وزیرالہ اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ انتخابات تک نگران حکومت کا سربراہو بنتا ہے اگر وزیرالہ اور اپوزیشن لیڈر جو ہے یہ متفق نہ ہوں تو پھر قانون تو یہ کہتا ہے کہ پھر آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں جس میں دونوں کے حکومت اور اپوزیشن کے بندے ہیں وہ ایک نام نھون لیں اچھا یہاں بڑا انٹریسٹنگ فیکٹ ہے کمپنی ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی کہ کس کو لیا جائے نام سامنے آگئے ہیں اور الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے نگران وزیرالہ یہ اپنی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں نگران حکومت انتخابات تک آپ کو پتا ہے کنٹرول میں رہ گی اور ادھر ہی سب سے بڑی گیم ہو سکتی ہے اگر یہ راضی نہ ہوئے تو پھر کوئی سیکٹر کمانڈر بھی کھیل کھیل سکتا ہے گیٹ نمبر چار سے بھی کوئی امیدوار بن سکتا ہے اب پنجاب کا جو پوزیشن آپ کو پتا ہے لیڈر ہے حمزہ شہباز وہ تو لندن ہے اب وہ کب واپس آئے گا کب ملاقات ہوگی کب یہ چیزیں ہوں گی یہ ایک علاقہ ایک نیا ایشو بنا ہوا ہے تو جو اس وقت جو ان کے پندت وغیرہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کی جو موجودگی کے بغیر یہ عمل ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا تو یہ اگر مکمل نہ ہوا تو پھر آگے کام کیسے چلے گا مشاورت کے لیے جو ٹائم فریم ہے وہ بھی تحلیل ہونے کے فوری بعد وزیرالہ اور اپوزیشن تین دن ان کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس پھر تین دن کا وقت ہوتا ہے کہ وہ نگران وزیرالہ ہے یہ بھی اپنے بندے دے دیتے ہیں وہ بھی اپنے نام دے دیتے ہیں اور اگر یہ تین دنوں میں پھر بھی نہ کسی نتیجے پر پہنچے تو پھر وہ الیکشن سیلیکشن کمیشن میں سوری الیکشن کمیشن جو وہ اپنی مرضی سے لگا دیتا ہے اچھا یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلو کہ گورنر کی جانب سے جو اسیمبلی تحلیل کی اسیمبلی پر دستخط تھے اس میں کابینہ آپ کو پتا ہے آٹومیٹکلی اٹھالیس گھنٹوں میں تحلیل ہو جاتی ہے اگر یہ نہ کوئی اس پر عمل کیونکہ پھر علامتی طور پر ہی سربرا رہ گیا نا وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس پروٹوکول تو رہتا ہے اور جب تک کہ مشاورت کا موجود مشاورت کا عمل ختم ہو پروٹوکول بھی فارغ ہے اب دونوں سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این اور تحریک انصاف دونوں کہنے ہیں جی کہ سیاسی فائدہ ہمیں ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف کو ظاہر اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اگر وہ عام انتخابات کی طرف جانا چاہتے جو عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا ایکشن ہے نون لی کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے انہوں نے اپنی طاقت گما دی ہے اب ہم ان کو جو ہے نگران حکومت کے لئے مسائل ان کے لئے پیدا کریں گے مسائل کیا ان کے لئے پیدا ہو سکتے ہیں نگران حکومت میں دیکھیں عمران خان نے تو سیلیکشن کمیشن کو ٹھیک ٹھاک نگڑا لگایا ہوا ہے تو ہلکہ بندیاں جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے سیلیکشن کمیشن کو اس کے لئے بھی کافی سارا ٹائم چاہیے اور یہ کر ہلکہ بندیاں نہیں ہوتی تو پھر ٹائم بڑھتا جائے گا ہے اب جو نام سامنے آ رہا ہے ان میں چود نسار کا نام بھی لیا جا رہا ہے مصطفیٰ کھر کا نام بھی آ رہا ہے سامنے سابق وزیراعلا گورنر بھی رہ چکے ہیں اور ایک صافی ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے لیکن ابھی میں وہ نام آپ کے سامنے اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ ان سے کنفرمیشن جب تک نہ ہو کچھ خود وہ تھوڑا سا نام بتائیں تو پھر بات کرنا مناسب نہیں سینئر بندے ہیں وزیراعلا بھی جو ہیں وہ پرویز الائی کو کہا رہنے کے کہا جا رہا ہے اور حمزہ شہباز کو بھی بات کی جاری کہ وہ نگران سیٹ اپ میں تو کمپنی کا کھیل اس میں بڑا ایم ہے لیکن جو رہے گا پھر وہ شاید دو سال تک آگے الیکشن میں نہیں آ سکتا چود پرویز الائی ہٹانا توڑنا پھر یہ آٹھ مہینے جو عمران خان نے دیے یہ اسی لیے تھے کہ ان معاملات درست کریں اگر نگران سیٹ اپ میں ورنہ ظلم کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے کہ رفتاریاں ہوا مار کٹا یہ بڑا لمبا کام ہو جائے گا سیاست اس میں معاملات ہوتے ہیں دو تین ماہ بھی اللہ کرتا ہے گزر گئیں جہاں آٹھ گزر گئیں تحریک انصاف کے لیے مکمل طور پر تیار ہے انہیں عمران خان کے حملے کے بعد ان کا ڈر نکل چکا ہے انہوں نے کہا ہم پچیس میں ہی دیکھ چکے ہیں گھروں میں چھاپے دیکھ چکے ہیں سب کچھ دیکھ چکے ہیں اچھا ایکانومی میں کراچی میں اگوبت تاجر لسی کی ادھم ادھائی پر وہ فسے ہوئے جو کنٹینر ہے اس پر کروڑ پتی تاجر کیونکہ ان کے لاکھوں کے ڈیمجز کا نقصان وہ دیوالیا ہو رہے ہیں لوگ نوکریوں سے جا رہے ہیں تو وہ لوگ پہلی دفعہ تاریخ میں روڈ پر آ گیا اور یہ بڑی شرم دگی کی بات ہے ذمہ دار وہی شخص ہے ظاہر ہے جس نے ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کو بلاک کی ہے اس حاگ ڈار کے ساتھ کمپنی لیکن ڈالر تک پہنچنے نہیں دے رہے اور میں دیکھیں سوچ رہوں اب تو انٹرنیشنل خبریں شاید پڑھ نہیں چھوڑ دوں کیونکہ خبریں ایسی آتی ہیں کہ مثلا بھی ایک خبر ہے دیکھیں ہندوستان نے اسرائیل کی جو ایک پورٹ ہے بہت بڑی ہائفہ پورٹ وہ خرید لی ہے وہ فورن سم ریمٹنس کی مشین اب سمجھے وہاں اور ہمارے جو تھوڑے بہت احساس دنیا میں رہ گئے وہ بھی ہم بیچ رہے ہیں دل سے بدوائی نکلتی ہیں پھر تجارتی خسارتہ بڑھ رہے ہیں گردشی کرزے یہاں بڑھ رہے ہیں لکیر سے اوپر چلے گئی ہیں تجارت ختم کرز تاریخ کا سب سے زیادہ دینے کو پیسے نہیں ہے واپس جی ڈی بی دو پوائنٹس مزید گر گئی روپہ یہاں دن بدن گرتا ہے سوائے دفاع کے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور تعلیمان سے لڑائی افغان جنگ تیار بیٹھی ہوئی ہے اب لوگ پوچھتے عمران خان اگر جیت بھی الیکشن میں تو کریں گے کیا اس وقت معیشت کے حالات تو ایسے لیکن اس میں میں نے بھی ریسنلی ایک رپورٹ پڑھی اس میں ڈی گولڈ مین سیچ گروپ ہے بہت بڑا بہت بڑی ایک لیڈنگ فنینشل انسٹیٹوٹ امریکہ کا ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو سروسیز دیتے ہیں انویسمنٹ بینکنگ کو دیتے ہیں سیکیورٹیز کو اور کارپرٹ سیکٹر گرمنٹ کو یہ سارے ان کے بڑے بہت بڑے کلائنٹس ہیں ان کی بڑی ریسرچ ہوتی ہے انہوں نے بات تو بڑی لمبی کی ہے بڑی دور کی لانگ شاٹ مارا رہا ہے کہ جی پبلکیشن ان کی اس میں پاکستان کے مطال کے دو ہزار پچھتر میں پتہ نہیں ہم لوگ تو ہر اس وقت ہوں گے نہیں دنیا کی چھٹی معیشت بنے گا لیکن میں جب انیس سو ستانویں یا انیس ساٹھ کی پرانی پرڈکشنز دیکھتا ہوں تو ان کی بنیاد پر آپ کو یاد ہو کبھی یہ جو پچھلے چار سال گزرے اس میں ہم نے واقعی ایک ٹائم دیکھا ہم بڑے ہائی لیول پہ پہنچ چکے تھے تو چانسز ہیں آگے نکلیں گے اچھا کراچی کے حالات کے برے میں بھی بات کرتا ہے اس نے عمران ریاض نے بات کی کہ نواز شریف صاحب کی خواہش پر الطاف حسین کو لیا جار اور یہ بات بالکل درست ہے یہ بات بالکل درست ہے جو ایمکم کراچی میں میرے بڑے اچھے جو دوست ہیں ان کے لیڈرشپ میں ایک ان سے جب اس موضوع پر بات ہوئی میں نے تو عمران ریاض کے حوالے سے بات کی کہ وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس میں کتنی صداقت ہے تو ان کا کہہ رہا تھا کہ اس میں صداقت اس طرح ہے کہ وہ دونوں کا کیس تقریباً ایک جیسا ہے اگر وہ الطاف حسین کو یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف کو ماف کیا گیا اور وہ واپس آئے تو پھر ان کا بھی چانس بن جائے گا اور ادھر سے نواز شریف کو لگتا ہے کہ جب تک الطاف حسین نہ ہوا سندھ کراچی میں پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں وہ کم نہیں ہو سکتی پنجاب میں کور کرنے کے لیے بھی یہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ ایک جماعت جسے پہلے بھی کھڑا کیا گیا تھا کہ دفعہ پھر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طاقت ان کو دی جا رہی ہے ان پہ بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے اب ان کو تاکہ وہ ووٹ توڑے وہ ووٹ شاید نہ توڑ سکیں لیکن کچھ نہ کوئی نقصان سیاسی طور پر تحریکن صاحب کو ضرور ہوگا کراچی میں البتہ ان کی گیم جو ہے وہ پوری جان مارے لیکن ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں بار بار دیکھیں ووٹر وہی ہیں آپ چاہے ساری سیاسی جماعتیں بھی کٹھی کر لیں ووٹر تو وہی رہنے کو ووٹر تو نہیں بڑھ جانے آپ کی ایک بندے کو دس ووٹ پڑھتے ہیں اور آپ دس کو کٹھا کر لیں تو سو ووٹ بنے گی لیکن ووٹرز نے جب دیکھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں تو وہ یہ تو نہیں کریں کہ سارے سارے ووٹن کو دے دیں ووٹر ادھر ہی ہے اور وہ مچور ہو چکا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیا کھیل کھیلا گیا پاکستان سے کس طرح تبائی چڑھائی گی اور آپ امید ہے کہ کمپنی کو بھی ہوش آگیا آپ کافی اتک وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جانے دیں آپ تھوڑا سا کام آگے چلنے دیں آہستہ آہستہ کیونکہ ہر جگہ رکاورٹ ڈالنے سے بھی معاملات کہیں جائیں گے نہیں تو اس لیے آپ آہستہ آہستہ وہ بھی سلو انڈ سٹیڈی کر رہے ہیں در سے خان صاحب بھی جو اپنی انجری کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ٹانگ مکمل طور پر ٹھیک ہو تو پھر کھل کر کھیلیں گے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ